السلام علیکم میوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک تھاکوں اور آپ سب کیسے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ آپ سب جو ہے نا خوش رہیے تو جی آج میں نے بنایا ہے بونگ کا گوشت ایک دم پایا اسٹائل میں جیسے ہم پائے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کے جی بونگ کا گوشت لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا پیاز پاچھے لسن کی کلیاں ایک ٹکڑا ادرک کا جو ہے نا کوٹ لیا ہے پیسا نہیں ہے کوٹ کے ہی میں اس میں ڈالوں گی تو پریشو ککر میں میں نے سارا گوشت ایڈ کر دیا ہے لسن پیاز ادرک جو ہم نے کوٹا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھی دو چھوٹے تیز پتے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے نمک زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس میں ایک گلاس بھر کے میں نے پانی ڈال دیا ہے اور پریشو ککر کو لگ کر کے ہم اس میں تین سے چار سیٹی لے لیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے صرف اس کے اندر تین سیٹی ہی لیتی ہیں اور گوشت جو ہے نا وہ اگدم اچھے سے گل چکا تھا تو یہ میں پایا اس ٹائل میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے نا پریشو ککر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ساتھی یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا پیاس چوب کر لیا ہے دو تیز پتے لیے ہیں ایک چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی چھوٹا سا جاویتری سوری دال چینی کا ٹکڑا ہے اور آئل جو ہے میں نے اس میں دو بڑے چمچ بھر کے آئل ایڈ کر دیا ہے جیسے ہی آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا جب ہی ہم اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو گرم مسالے پیاس دکھایا تھا اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ بھر کے ادرک کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ اور اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور بہتی کم چیزوں سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں بونگ کا سالن لیکن بہتی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ایک دم پایا ٹیسٹ آتا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں اور یہاں پہ میں نے اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے نمک کم ہی ڈالی ہے کیونکہ جب ہم نے بونگ کے گوشٹ کو وائل کراتا جب بھی ہم نے اس میں نمک ایٹ کراتا تو نمک تھوڑا کم ہی یوز کریے واقعی مرچے جو ہیں میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے مرچے ایٹ کر دی ہیں مسالوں والا چمچ ہے اور آدھے چمچ سے کم میں نے اس کے اندر ہلتی پاورڈر ڈالا ہے کلر کے لیے اور یہ سارے مسالے ڈال کے جو ہے نا ہمیں اس کی گریوی جو ہے نا اچھے سے بھون لینی ہے جتنی اچھی اس کی گریوی بھونے گی نا اتنا ہی ٹیسٹی یہ ہمارا بونگ کا سالنپن کے تیار ہوگا گیس کا فلم میں نے ہائی نہیں رکھا ہے میڈیم فلم ہی رکھا ہے اور زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگے گا صرف دو تین منٹ میں ہی جو ہے نا ہمارا یہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو میرے طریقے سے کون کون بناتا ہے پلیس مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے اور اگر میرے طریقے سے نہیں بناتے ہیں تو ایک پر میری ریسیپی کو آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ جو ہے نا وہ تقریباً اچھے سے بھوننے لگا ہے آئل جو ہے وہ اوپر آنے لگا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو میں نے بونگ کے گوشٹ کو جو ہے نا آلک نکال کے رکھ لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور جو بونگ کا پانی ہے وہ ہمیں بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ پانی بھی ہمیں چھان کے جو ہے نا اسی میں ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے گوشٹ کے پیسیز بھی ایٹ کر دیئے ہیں پلس جو بونگ کے اندر پانی تھا اسے بھی میں نے چھان کے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی جو ہے وہ آپ چھان کے ہی ڈال لیے کیونکہ ہڈی وغیرہ جو ہوتی ہے نا آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو یہاں پہ پانی کو میں نے چھان کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور ایکسٹرا پانی میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے کیونکہ پانی صرف مجھے اتنا ہی چاہیئے تھا اور اب ہم اس میں جو ہے نا وائل لے لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس میں ایک اچھا سا جو ہے نا وائل لے لیا ہے ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سارا ہرہ دھنیا کیونکہ ہرہ دھنیا کا فلیور جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور سالن جو ہے نا ہمارا تکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں نے مہین چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ہرے دھنیا کو ایڈ کر دیں گے آپ شاہیں تو پیسہ ہوا گرم مسالہ بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کر رہا ہے ثابت گرم مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور بس اب یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ تھوڑا آئل اس کے اوپر اچھے سے آ جائے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے سرونگ بول میں سرف کر دیا ہے آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کلر دیکھیں آپ اس کا آئل وغیرہ دیکھیں آپ اس کا کتنا اچھا آیا ہے اور بونگ جو ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے تو ایک بار آپ لوگ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور آج کی آپ کو یہ بونگ کے سالن کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کریے گا نیو ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا چلے جی پھر سے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ